بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسلامیت کی دیچر اسلامیت کے آٹھوے جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے عدل و احسان عدل کا مطلب ہے انصاف کرنا یعنی برابری کرنا احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا یعنی بھلائی کرنا اسلام کے بنیاد عدل و احسان پر مبنی ہیں جس کے اندر ہمیں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے روکا گیا ہے ہمیں جن تین باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک احسان کرنا نمبر دو نیکی کرنا نمبر تین رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور جن تین باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک بے حیائی اور بری باتوں سے رکنا نمبر دو اللہ کی نافرمانی نہ کرنا نمبر تین ظلم سے بچنا عدل و احسان اور عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عدل و احسان کے معنی تو پڑھ لیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس عدل و احسان کو کس طرح قائم کیا اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام جو لوگوں تک پہنچایا وہ عدل احسان پر ممنی ہے انہوں نے تیس سالہ تبلیغی دور میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور حجت الودا کے موقع پر اس مشن کی تقبیل پر لوگوں کو اپنا گواہ بنا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی حکم دیا کہ کوئی مقدمہ مشتقلانے سے پہلے آپس میں غلطیوں کو معاف کر لیا کرو کیونکہ اگر مقدمہ مشتقل آیا گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی حکم کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس مقدمے پر سزا لازمی دوں گا تو ہمیں ان دمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر عدل و احسان سے قام لینا چاہیے جہاں پہ عدل کی ضرورت ہو ہمیں وہاں عدل کرنا چاہیے جہاں پہ عدل و احسان دونوں کی ضرورت ہو ہمیں وہاں عدل و احسان دونوں سے کام لینا چاہیے